دو تقریریں ہیں صرف جی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ اتنا اہم تاریخ التواہ جناب سپیکر آپ نے بیس کیلئے بھی منظور کیا اور ابھی اس پہ تفصیلی بحث بھی ہوگی اس کو پڑھ لے جناب سپیکر کہ بحث شروع کرلو جناب سپیکر یہ اس لیے ہم نے لائے آئے کہ اس میں بنیادی طور پر لکھا گیا ہے کہ پچھلے دنوں جناب سپیکر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی سے فران کی جو ہے اس میں انکشاپ ہوا ہے کہ خیبر پختنخواہ کے زمہ اللہ کے 43 عرب روپے ان کی ریکارڈ غائب ہے جناب سپیکر ہماری پوری حکومت کے ساتھ اور ہمارے منیسٹرز کے ساتھ 43 عرب روپوں کی ریکارڈ نہیں ہے جناب سپیکر تو اس سے بڑا لطیفہ آپ نے کہا پہ نہیں سنا ہوگا کہ 43 عرب روپے لگ گئی ہے وہاں پہ اور کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے جناب سپیکر اگر اس کو آپ نلائک ہی کہے اگر اس کو آپ ناہل ہی کہے تو جناب سپیکر اس سے اور بھی الفاظ ہے کہ وہ استعمال کر لیں ہم لیکن یہاں اسم لیے ہم معزز طریقے سے بات کر لیں گے لیکن جناب سپیکر قبائلی علاقے کے جو اس کے ساتھ وعدے ہوئے تھے کہ سالانہ اس کو سو عرب روپے دیں گے وہ بھی نہیں دیے گئے اور اس میں جو جتنے بھی پیسے دیے گئے اس میں بھی 43 عرب روپوں کی ریکارڈ غائب ہے جناب سپیکر میں کچھ فگرز آپ کو بتانا چاہتا ہو کوئی 43 عرب روپے تو یہاں پہ غائب ہے دوسری طرف جناب سپیکر اس ایڈجنمنٹ موشن کو کوئی منسٹر جو بھی نوٹ کرنا چاہے کریں تاکہ ریسپانڈ کرنا ہوگا آپ کو اس ایڈجنمنٹ موشن سیفران کے بارے میں ہے اور کوئی 44 45 عرب کا امبازلمنٹ یہ بتا رہے ہیں تو جناب سپیکر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اپریشنز اربازب جو شمالی وزیرستان میں ہوا تھا اس کی متاثرین کے رقم میں چودہ عرب 81 کروڑ کی بے قائدہ گئی ہوئی ہے جناب سپیکر اس کی بھی ہمارڈیا کوئی جواب نہیں ہے جناب سپیکر حیرانگی کی بات یہ ہے اس میں جناب سپیکر کہ اگر آپ دیکھ لے تو اسی وقت کے جو اپریشنز ارباز اب شور ہوتا ڈپٹی کمیشنر بنو کے دفتر میں ایک کروڑ 48 لاکھ روپے کی بسکٹ کا گئی ہے جناب سپیکر متاثرین کی پیسوں سے ایک کروڑ 48 لاکھ روپے کی بسکٹ کانا جناب سپیکر اس سے بڑا لاتفا کیا ہو سکتا ہے اس حکومت کی جو پچھلے بھی پاکستان تاریکن صاحب کی حکومت تھی ابھی بھی پاکستان تاریکن صاحب کی حکومت ہے یہاں پہ لیکن جناب سپیکر جیس نیت سے اور جیس وعدوں سے فاتح کو ضم کیا تو جناب سپیکر فاتح کو اس لیے ضم کیا کہ آپ اتنے بے دردی سے اس کے ہاں کو کہے جناب سپیکر ان کے لیے مختص کی گئی رقم اس طرح اور اس انداز سے کہے جناب سپیکر پچھلے دنوں کی ریپورٹ ہے جناب سپیکر پچھلے دنوں کی ریپورٹ ہے جناب سپیکر چودہ محکموں نے آج کے دن تک اسی سال کے چھ مائینہ گزر گئے آدھا سال گزر گیا جناب سپیکر چودہ محکموں نے ایک بھی پیسہ خرچ نہیں کیا ہے کبائل یہ لاکھوں میں تو جناب سپیکر یہ لوگ ہمیں کیا میسج دے رہے کوئی ہے جو ہمارے یہ بات سن سکے کوئی ہے جو اس باتوں کی جواب دے سکے جناب سپیکر کہ چودہ محکموں نے آج کے دن تک کیوں ایک پیسہ نہیں لگایا ہے وہاں پہ جناب سپیکر کبائل یہ لاکھے کے بسٹھ ارب چالیس کروڑ روپوں میں صرف اٹھارہ ارب اٹھاسی کروڑ روپے خرچ کیے ہیں یا ہمیں یہ بتائے کہ وہاں پہ پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا جناب سپیکر یہ بتائے کہ یہ ناہلی ہے کہ نہیں ہے ایسا حکومت کی جناب سپیکر اگر قبائلی علاقے سے ہم نکلے یا آپ ایک سر مانیسٹر کہتے ہیں کہ آپ صرف قبائلی علاقے کی بات نہ کرے تو جناب سپیکر اسی سال کے دو سو ایسی حکومت کے پچھلے تین سالوں میں دو سو نواسیہ رب روپے جو ہے وہ لیپس ہو گئے جناب سپیکر تو اس سے آور ناہلی کیا ہو سکتی ہے کہ دو سو نواسیہ رب روپے اس غریب صوبے کی اور اس غریب صوبے کی عوام کو وہ لیپس ہو رہا ہے جناب سپیکر تو مرڈم سپیکر قبائلی علاقے کے لوگ اور خیبر پختنخواہ کے لوگ وہ مختلف مسائل کا سامنا کر رہا ہے تریالیس عرب روپے ایک طرف اس کی غائب ہوتی ہے چودہ عرب روپے دوسری جگہ پہ غائب ہوتی ہے لیکن میڈم سپیکر قبائلی علاقے کے لوگ اور میرے علاقے کے لوگ میران شاہ بازار کے غلام خان بازار کے داتا خیل بازار کے دیگان بازار کے محوظہ آج کے دن تک نہیں ملے ہم نے آج کے دن تک گلہ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے گروں کو مصمار کیا ہمارے بازاروں کو مصمار کیا اور اس کے بعد انزمام کی بات آئی ان لوگوں نے کی گئی اور انزمام کی اس لئے انزمام ہوئی تھی کہ وہاں پہ عرب روپوں کی پتا نہیں لگے گا تو میڈم سپیکر میں اپنی بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا دوسرے دوستوں کو میں مکہ دیتا ہوں کہ اس پہ بات کر لے لیکن یہ صوبائی عکومت یہ مان لے یہاں پہ فلور پہ قبائلیوں سے معافی بھی مانگ لے اور یہ بھی تسلیم کریں کہ ہم نہ آہا لیں ہم نہیں لگا سکتے اپنا فن کو تینکیو میڈم سپیکر تینکیو جی میم نگت یاسمین ساتھ تینک آج آپ نے صاحب کا ہے دیکھیں نہیں میڈم سپیکر دیکھیں یہاں پہ مجھے کوئی مستر کہہ کے بلاتا ہے کوئی صاحب کہہ کر میری جنڈر ہی چینج کر دیں مجھے ایسا کریں کہ مجھے مردوں میں ہی ڈال دیں یہ میڈم سپیکر کو دے کر آئیں جی میڈم سپیکر یہ میں کچھ پروف آپ کو بجواری ہوں جو کہ میرے پاس یہ جس موشن پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کچھ پروف ہیں کہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی ویسے ہی قصہ نہیں ہے میڈم سپیکر میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گی میں صرف فگرز تاکی رہوں گی فگرز میرے پاس جو ہیں وہ یہ ہے کہ 38 سرب روپے جو ہے وہ 2019 اور 2020 کو عظام ازلا کے لیے جو رقم مختص کی گئی کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو کس نے کیا ہے کورم پورا ہے کاؤنٹنگ جی کس نے کیا کس نے میں میں ایک منٹ کاؤنٹنگ ہو جائے آپ کا مائک 26 ہے دو منٹ کے لیے گھنٹیا مجھائی جائیں مجھائی جائیں کاؤنٹنگ موسیقی 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 مجھے مجھے